بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انہیں دیکھا آج کی اس کانفرزنٹ کے خطاب کے درہ ہیں تو ماشاءاللہ اللہ انہیں ان کو سہت دی ہے اب وہ والے بیمار نہیں ہیں جس بیماری کا کہہ کہ وہ یہاں سے گئے تھے اب ان کی اپنی منشاہ اور اپنی will ہے جس کی بنافت وہ ادھر ہیں اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے یہ جملہ تو ضرور اپنے خطاب میں بولا کہ میں شاید پہلا شخص ہوں گا اس خطاب کے بعد جو گرفتار ہو لیکن ان کی صحت بھی بہتر نظر آئے تھی وہی تن تنہ وہی بے باقی اور سب کچھ چیزیں وہ سب نظر آ رہی تھی اس اے پی سی کا علامیہ جاری ہوا علامیہ جاری بھی ہوا ساتھ ساتھ ایکشن پلین بھی سامنے دیا گیا ان سب چیزوں پر میں نے بلکل بات کرنی ہے لیکن آج کے دن کی کچھ ہیپننگز ہیں جو میں نے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے یہ کہ سوشل میڈیا سے مولانا فضل الرحمان کا خطاب بقاعدہ طور پر روکا گیا تھا اس حصلے میں مولانا فضل الرحمان نے بھرپور اعتجاج کیا تھا یوں کہیے کہ اس اے پی سی کی ٹائن ٹائن فیش ہونے میں صرف چند علاماتیں اگر یہ دو خواتین نہ ہوتی ہیں بلکل کنفرم کر رہا ہوں گا یہ دو خواتین مریم مورنگزیب اور شیری رحمان نہیں ہوتی ان دونوں نے کندے دبائے مولانا صاحب کے اور پھر جا کے مولانا صاحب کا غصہ کسی حد تک کم ہوا تھا نہیں تو مولانا صاحب اس اے پی سی کو دوبارہ رول بیک کرنے کے پورے پلان میں تھے کیونکہ مولانا صاحب آلڈی پہلے اے پی سی کے معاملے میں دسے ہوئے ہیں اس لیے باقاعدہ ان کے خطاب میں بھی یہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی پہر اعتبار کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جا کے ساڑھے نو سے پونے دس بجے جا کے رات کو اے پی سی کا علامیہ اور ایکشن پلان سامنے آیا حالانکہ ساڑھے سات بجے ایکشن پلان دیا جانا تھا علامیہ کو دیا جانا تھا کیونکہ مولانا صاحب اڑھے ہوئے تھے کہ استیفہ اسمبلیوں سے صبح اسمبلی سے یعنی سین سے دیں گی پیپلز پارٹی اور نیشنل سمبلی سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ استیفہ دینے کی کم از کم تاریخ ضرور دے لیکن ظاہری بات ہے اقتدار چھوڑنا اور استیفہ دینا اتنا آسان کام نہیں تھا اور واقعی مولانا صاحب کی بنی نہیں آج کی اس علامیہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو پچھلے اے پی سی سے مختلف ہو جس میں مولانا صاحب نے دھرنا بھی دیا تھا یہ خطاب بھی اسلامباد میں تمام پلٹیکل پارٹیز نے ان کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد مولانا صاحب کا دھرنا سمیٹ دیا گیا اور ساتھ دینا سمیٹنے کے بعد اس بنا پر اسمیٹ اگرہ تھا کہ اب شہر جلسے کیے جائیں گے چار سے پانچ روز تک وہ جلسے کیے گے اس کے بعد وہ جلسے بھی ختم ہو گئے تو مجھے بینگا جانلسٹ جانلسٹک میری اپروچ کے اس اے پی سی کا دو ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہوا نہ ہی کچھ ہونے جا رہا ہے یوں کہ یہ کہ اپوزیشن اپنی پرائی تنخواہوں پر کام کرنے جا رہی ہے امنار خان کے لاوہ خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کا ان کا پلائن نہیں ہے بس اپوزیشن کو بچانے کا پلائن تھا جس کی بنا پر یہ گیارہ جماعتیں ایک پیچ پر تھیں آج کی بختلف ہیپننگز کے حوالے سے بات کرتے ہیں محمد نوازشریت صاحب نے آج بھی اپنے جیس بیانی کو پکڑا تھا وہ یہ تھا مجھے کیوں نکالا یعنی اتنے سال بعد بھی تک انہیں سمجھ نہیں آئی انہیں کیوں نکالا گیا اس اے پی سی کا بھی فائدہ انہوں نے اٹھایا تو یہ کہہ کے اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا وہ اسی ٹون کے اوپر تھے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ میاں صاحب پوچھتی تو رہے لیکن میاں صاحب نے آج پھر ایداروں کو اسپیشلی اسٹیمیشمنٹ کو اور ملٹری اسٹیمیشمنٹ کو اور فوج کو نشانے پر یہ رکھا کمانڈر سدن کمانڈ جو اس وقت تھے ایفن جنرل آسم سلیم باجوا ان سے متعلق انہوں نے الزام لگائے قبل اچستان کی اس وقت حکومت گرانے میں ان کا بہت زیادہ کردار تھا اور ساتھ سادھ ان کے خلافی انکواری کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا مگر میں میاں صاحب سے سوال یہ کروں گا کہ یہ اس وقت خیال کیوں نہیں آیا تھا وہ تو وزیراعظم تھے اس وقت انہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اس مدد کو اٹھائیں آج لندن میں بیٹھ کے یہ خیال کیوں آیا میرا خیال ہے ان کے ورکرز ان کے کارکوان ان کے ورکرز کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے یہ دیر میں کیوں جاگ رہے ہیں کیا وجہ تھی کیا مسئلہ تھی کیا ڈیل تھی اس وقت اگر یہ بات ان کی درست ہے آج کیوں بول رہے ہیں اچھا اسی طرح میرا صاحب نے کئی اور بھی سوال اٹھائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان نیازی صیفہ دیں اور ساتھ ساتھ سبائیدار حکومتوں میں جلسے بھی ہوں گئے اس طرح کی ساری باتیں کرتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہاں آج نیا کیا لگا اس اے پی سی کا جو امپیکٹ لگا اے پی سی کا امپیکٹ یہ تھا کہ نون لیگ کو دو افراد ریپریزنٹ کر رہے تھے شہباز شریف بھی مریم صاحب رہے تھے یہ دونوں کیوں کر رہے تھے یہ سوال ہے کیا میاں صاحب کو شہباز شریف صاحب پر ٹرسٹ نہیں تھا یا شہباز شریف کو کھو سپورٹ چاہیے تھے یہ ایک سوال تھا ہاں لوگ بھی لوگ آپ کچھ ایسا لگا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے بڑوں کو بچانا چاہ رہی ہے تاکہ چھوٹوں کا مستقبل سیف ہو جائے مجھے ایسا ہی لگا ہر جگہ پہ بات یہ ہے کیونکہ میں بھی آپ کو جب ایکشن پلین اور جو آل پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا جس کا آغاز اب ہو چکا اس تمام پارٹیز مل کے بن چکی ہیں جب میں مطالبات سے متعلق بتاؤں گا مطالبات تو 26 ہے میں کس طرح آپ کے سامنے سوکر چھوٹی سی ویڈیو کرنے ریپیٹ کروں لیکن آپ تک پہنچا ضرور ہوگا لیکن ان مطالبات سے پہلے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دماظ ہے کیپٹن سبدر صاحب ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی زبدست آئی مجھے نہیں پتا کہ وہ بندہ کس موڈ میں ہیں کس موڈ میں ہیں ادھر جس کا جو در کرتا ہے کیمرہ سامنے دیکھ کے بولنا شروع کر دیتے وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ایسے نہیں آرہے اب جب وہ آئیں گے تو آیت اللہ خمینی بن کر آئیں گے وہ ضرور آئیں گے مگر اس طفح وہ نواز شریف بن کے نہیں آئیں گے آیت اللہ خمینی بن کر آئیں گے کیا کوئی تخت نشین آیت اللہ خمینی بن سکتا ہے اس کے لیے زمین نشین ہونا ضروری ہے اس کے لیے فرش نشین ہونا بہت ضروری ہے اور کیا میاں محمد نواز شریف میں اتنی جرت ہے ہے کہ دنیا کی سوپر پاورز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں ہاں مجھ سے ایٹموں والی بات نہیں کرنی آپ نے پانچ دماغوں والی بات نہیں کرنی پلیس مجھ سے اس کے علاوہ بات کرنی ہے کیا امریکہ کو یوں کر سکتے ہیں امریکہ کی اینڈ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں اسرائیل کی اینڈ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں خمینی ہونے کے لیے کم از کم اتنی جورت ضروری ہے خمینی ہونے کے لیے ایک خجوم کو قوم بنانا ضروری ہے کیا اتنی انویسمنٹ پچھلی گزشتہ سیاست میں میاں محمد نباد شریف صاحب نے اتنی کی ہے کس شخصے کیپٹن سمدر صاحب کس سے ملا رہے ہیں ہاں خمینی بننے کے لیے نہ بھاگنا ضروری نہیں ہے ملک سے ہاں جان بوجھ کر ملک سے نکالا جائے جلا وطن کیا جائے یہ ہونا ضروری ہے تب جا کے ایک لیڈر بنتا ہے سیاستدانی ایک لیڈر بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ خمینی کا آج بھی نام زندہ ہے دنیا میں کسی بھی عزتدار تھبکے کے اندر خمینی کا نام لیں گے تو سر جھکائیں گے رسپیکٹ دیں گے ٹھیک ہے یہی نہیں یوں کہیے کہ جب بھی باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت ہوگا نام حق کی آواز ہوگی تو خمینی صاحب موجودہ دنیا میں سب سے آگے ان کا نام نظر آئے گا کیا اس پیرائے پر بول رہے ہیں کیپٹن سمدر کیونکہ ان کے سوسر صاحب تو ابھی دو سال ہوئے نظریاتی ہوئے ہیں دو سال پہلے تو ان کے نظریات ہی نہیں تھے وہ خود کہتے ہیں کہ میں اب بدل گیا ہوں خمینی کے لیے پلیز کتابوں علماء حق کی میں بات نہیں کرا کتنی بڑی لیبریریوں کتنی بڑی کتابیں ہمارے سیاستدانوں تو کورس کے لیوہ کتابیں نہیں پڑی لیکن خمینی سے پلیز آپ نے کوئی زیادہ لمبی جمپ لگا دیئے بہت زیادہ کی جمپ ہے جس طرح مریم بی بی کو بے نظیر بھٹو کے ساتھ بینچ کرنا تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ نوڈ کرنے والی ہیں جو مومے آئے ویسے نہیں بولا جاتا ہاں اب میں بات کرلوں ہے ایکشن پلان کی ایکشن پلان سے پہلے آل پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ یعنی اے پی سی کی جانب سے نا ایک علامیہ جاری ہوا اس میں نا بلانا فضول رمان نا اس علامیہ میں 26 اوقات کرتے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ان سے یہ پچھے کہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں کس سے مطالبہ کرتے ہوں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ کیا ہے یعنی انہوں نے بھی سیدھا سیدھا ملک اداروں کو اور فوج کو نشانے پر لیا جس میں کوئی امبیوٹی کوئی کنفیر نہیں ہے انہیں کہیں شفاہ انتخابات کرائیں جائیں اے پی سی مطالبہ کرتے ہیں کس سے کر رہی ہے بتا یہ تو بتا ہے نا کس سے کر رہی ہے مطالبہ اتنا ڈرڈر کے پی سی کا علامیہ وہ بھی خالی کھولی خالی کھولی کچھ کلیرنس نہیں ہے اس میں اچھا صدارتی نظام کو رد کرتے ہیں کوئی آپشن چل رہی تھی ہو کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کس سے مطالبہ کر رہے ہیں اچھا افغان پالیسی کی ناکامی تھی اچھا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں افغانستان کے حالات بلکل پرم تھے پیپس پارٹی کے دور میں افغانستان کے حالات بلکل پرم تھے پرویز مشرف کے دور میں افغانستان کے حالات بلکل پرم تھے جب افغان پالیسی جہاں اب بقاعدہ جنگ بندی ہو رہی ہے کئی کے دن ہو جاتے ہیں بم دماغیں ہوئے ہوئے افغانستان حکومت اور طالبان ایک پیچ پر قطر میں مل رہے ہیں آپ اس کو ناگامی کہتے ہیں ناگرنا جو موں میں آئے بولی جا رہے ہیں اور جو لکھنے کو جو آپ کا درد ہے وہ آپ سامنے بولی جا رہے ہیں اوکے آپ کا شیئر نہیں ہے میڈیا پر پابندی کی مضمت ہے ہاں ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اینٹائی پر کہتا نہیں میاں صاحب کا خطاب سامنے آنا چاہیے اور جو کچھ بھی بولیں گے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوں گے اور ایسا ہوا ان کی صحت تو ایکسپوز ہو گئی چیز تربیت بلکل بحال ہے اچھا سیاسی انتقامات اور مبنی مقدمات کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کس سے پلیس ضرور بتائیں نیب بلکل ختم کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نیب کا نیا قانون لے کے آئے جائے نیشنلی پلانٹ پر عمل ہی نہیں ہو رہا روز دہشتگردی ہو رہی ہے اللہ اکبر بتا نہیں کونسی دہشتگردی ہو رہی ہے کونسے پلانٹ پر عمل کیا کس کو کیا چاہ رہے ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح اس کی کلیرنس چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تاکہ ہم نے فالو کرنا ہے کیونکہ ابھی آمنے آنے والے دنوں میں کچھ بہت زیادہ پلان کیا ہوا ہے اچھا گل گل بلتے ساتھ کے الیکشن جو ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالو نہ ہو ملٹری انوالو نہ ہو فوج نہ انوالو ہو اچھا اس سے پہلے ہوتی تھی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ہوتی تھی حفیظ الرحمان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے اس سے پہلے وہ شاہ صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے پیپس پارٹی کے دور میں اس میں فوج انوالو ہوتی تھی پھر عجیب بات اچھا اعتصاب کا نیا قانون بنایا جائے دوبارہ آسم سلیم باجوہ سے متعلق ہے ان کے اوپر یہ الزام ہے جب تک الزام کیلئے نہ ہو انہوں نے استیفہ دینا چاہیے اچھا جی آج تک سب سے پہلے یہ بتائیے ملالا فردول رحمان صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے بھائی پہ جب نیاب نے بھی الزام لگایا ان کو استیفہ دے دینا چاہیے نا کیوں نہیں دے رہے وہ کیوں نہیں دے رہے اسی اے پی سی میں شریک اکثر فراد کے پر الزام ہے وہ استیفہ کیوں نہیں دے 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 کیوں نہیں دے 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 آپ ایک الزام کسی کے لیے کوئی اور ہے آپ کے لیے کچھ اور اچھا آگے بتا لوں ایکشن پلان کیا ہے وزیراعظم صاحب استیفہ دے دیں اچھا آپ نے کہہ دیا وہ دے دیں گے سمجھ میں آگئی پچھلی اے پیسی سے کچھ مختلف نہیں ہے ملک گریہ اعتراضی تحریک چلائی گی پہلے بھی چلائی تھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کیسے چلائی گے تحریک ابھی دو مینے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے اس پورے ملک اندر لوگ ڈان ہونا چاہیے کیا کرونا ختم ہو گیا اچھا کرونا ختم نہیں ہوا تو کیا ویکسن دریافت ہو گئی پاکستان کو مل گئی ہے آپ اس عمام کو کیسے سڑک پہ لے کے آنگے جس سے متعلق آپ کر رہے تھے کہ اس عمام کی حفاظت کے لیے پورے ملک اندر لوگ ڈان ہو کر فیو لگاؤ عمام باہر نہ نکلے آپ انہی کو کہہ رہی ہیں کہ اعتجاجی تحریک چلائیں گے ٹھیک ہے اکتوبہ دوزار بیس میں پورے پاکستان میں شہر شہر جلسے نکالے جائیں گے اچھا پینڈیمک پہ نکال کے دیکھ لیں جب اید ملاد و لبی کے جلسوں پہ آپ کو ایکسکیوز ہے جب محرم و حرام کے جلوسوں پہ آپ کو ایکسکیوز ہے عید کی اوپر آپ کو ایکسکیوز ہے خانے کابہ کے تواف کی اوپر آپ کو ایکسکیوز ہے مسجدوں کے اندر جماعت اس طرح نہیں ہو رہی اس طرح ہونے کا ایکسکیوز ہے اچھا جلسوں کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا جنوری میں دیکھ لیتے ہیں اس لانگ مارچ میں کیا ہوگا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا کیونک پہلے بھی ہوا تھا پھر کیا ہوا تھا چودی شجاہد اور پربیر علیہ صاحبی تک جواب نہیں دے سکے اصل مدہ تھا اس سورے ڈیموکریٹک مومنٹ کی ساری چیزوں کا ایک تھا میں حل بتا دیتنا جی صوبائی اسمبلی سے پیپرز پارٹی صیفہ دے مرکز سے نون لیگ اور پیپرز پارٹی دونوں صیفہ دیکھ اگلے دن الیکشن کا اعلان ہو جائے گا جی یہ چھوٹا سا حل تھا جو آپ نے نہیں کیا میرے خیال ہے کہ اس اے پی سی کے جو نتائج ہیں وہ آنے والے وقت میں سامنے ہوں کہ میرے لئے تو کوئی کنفیور نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ہزار اکیس جنوی کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں دو ہزار تئیس تک یہ حکومت ہے دو ہزار بائیس فروری تک بھی اس طرح کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہے وہ بھی آخری سال کا مارجنس لی دے رہا ہوں پھر ایک بار مومنٹ میں آئیں گے کیونکہ الیکشن کے اندر جانا ہونا تو یہی بجائے میری بار زمج آئیے تو میرے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجئے اجازہ دیجئے بہت حافظ